جو معاونی خصوصی ہیں ان کی خصوصی دعوت پر آج مادشی خوکر تشریف لائے بہت سارے پراجیکٹ کا جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا سکھیا کہ شدہ سیورج کے سکولوں کی اپگریڈیشن کے وہ انچاللہ تلہ سال ہوئے اور انچاللہ امید ہے کہ ان کے وزر سے بہت ساری چیزیں یہاں بہتر ہوں گی سیالپورٹ کے دو ہی ہاؤسپیٹل ترکارکت کو پرائیوٹ کر دیں گے دو ہاؤسپیٹل پرائیوٹ ہوئے ہیں اگلے دو سالوں میں پورے پنجاب کو پینے کا جو ساپ پانی ہے وہ مائیہ کرنا ہے سیورج کے لئے انہوں نے آج ہی ہی ہیلپورٹ کیا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز اور میں ہوں آپ کا مزبان کاری مروکات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گورنر پنجاب آج چودری انصر فاروق جو معاملے خصوصی ہیں ان کے خصوصی دعوت پر آج ماتشی کھوکر تشریف لائے اور انہوں نے جو ہے نوز پیچ کی اور بہت سارے پراجیکٹ کا جو ہے وہ انہوں نے اعلان کیا اس وقت میرے ساتھ چودری انصر اور صبحی وزیر چودری اخلاق موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ آج کے پروگرام کے بارے میں کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی آج کا فنکشن جو ہے یہ ایک روایت ہے گورنر پنجاب چودری سرور صاحب کی کہ وہ پورے پنجاب میں دورے کرتے رہتے ہیں اور آج وہ انصر فروغ صاحب کی سپیشل دعوت پر ماتشی کھوکر میں تشریف لائے اور ان کے آنے کی وجہ سے جو بیسک یہاں کے ایشیو دے سیورج کے سکولوں کی اپگریڈیشن کے وہ انشاءاللہ تلا سالو ہوئے ہیں اس کے بعد ان کو صاف پانی کے لیے بھی وعدہ کر کے گئے ہیں اور یہ ایک بڑا شاندار اور بڑا آرگنائز پروگرام تھا جو انصر فروغ صاحب نے کیا ہے ان کے ساتھیوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں بہت ہی بیل آرگنائز بڑا اچھا پروگرام شارٹ ٹائم پر انہوں نے اطلاع ملی تھی تو میں سمجھ دوں یہ ایک پورا جلسہ تھا یہاں پہ یہ پروگرام نہیں تھا پورا ایک جلسہ تھا تو گورنر صاحب بہت خوش گئے ہیں اور انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے وزر سے بہت ساری چیزیں یہاں بہتر ہوں گی انصر فروغ جو اس علاقے کی خدمت کے لیے پیش پیش رہتے ہیں دن رات گورنر صاحب سے اسلامباد میں اس حلقے کی بہتری کے لیے اپنے حلقے کی بہتری کے لیے دن رات کوشن رہتے ہیں تو یہ میں انہیں بھی مبارک بات دیتا ہوں کہ بڑا اچھا ایک پروگرام ہوا ہے انشاءاللہ اس کے دورہ نتائج برامت ہوں گے اچھا چوری صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک طرف پروجیکٹ کا افستہ ہو رہا ہے اور بہت سارے علانات ہو رہے ہیں ایشیاں ڈویلپیمنٹ کے جو کہلے اشتراک سے بہت بڑا ایک سترہ ارب رپے کا جو بجٹ دیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ جو سیالکوٹ کے دو ہی ہاسپیٹل تھے سرکارے ان کو پرائیوٹ کر دیا گیا ہے عوام سے علاج موالجے کی سہولت کو چھینا جا رہا ہے یا کہ ان کے لیے کوئی بہتر اقدام اٹھایا گیا ہے یہ بڑا آپ نے بہت ہی اچھا قویسٹن کیا ہے یہ ایکچلی پرائیوٹ نہیں کیا جا رہا ہے یہ ایک ہماری گورنمنٹ کے اس شاندار سٹیپ کے انگیز ایک اففہ اپلائی جا رہی ہے میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دو ہاسپیٹل پرائیوٹ ہوئے ہیں ایک کینگ ایڈوٹ لاہور میں اور ایک خارج سفدر میڈیکل کالیج سیالکوٹ میں یہ ایم ٹی آئی ایکٹ پنجاب گورنمنٹ نے نافذ کیا ہے اس میں اتنی خوبیاں ہیں اتنی خوبیاں ہیں لیکن صرف کام کرنے کی ضرورت ہے اس میں ڈاکٹرز کی عملے کی تنہا ڈبل ہو رہی ہے چوبیس گھنٹے اوپی ڈی کام کرے گی نہ ان کی نوکریوں کا خطرہ ہے دوائیوں کے جو ایگریمنٹ ہیں یہ بورڈ ایمیڈیٹ فیصلہ کرے گا یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر جو پرائیوٹ ڈاکٹر ہیں پروفیسر ہیں وہ رات کو اس ہاسپیٹل میں بیٹھیں گے جو ان کی انکم ہوگی وہ سکسٹی پرسنٹ وہ لیں گے فارٹی پرسنٹ ہسپیٹل کو جائے گی یہ ایک شاندار پروجیکٹ ہے یہ پوری دنیا کے تقریباً پینتیس ممالک کے ویجن کے بعد ان کی ساری سکیما کو چیک کرنے کے بعد یہ دو ہسپیٹل ٹرائی ہو رہے ہیں لیکن اس میں علمیہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ ایسے لوگ جو محکمے کی یا دنیا کی ہر جگہ موجود تھے وہ اس پروگرام کو ناکام کرنا چاہتے ہیں لیکن در حقیقت یہ غریب عوام کے لیے ایک شاندار پرائیوٹ علاج ہوگا نہ کسی کی نوکری جائے گی نہ کسی کو کوئی سروس رول کے تحت کسی کوئی پرابلم ہے صرف پرابلم ہے ان لوگوں کو جو کام نہیں کرنا چاہتے دکٹر کی تو جو سیلری ہے وہ تو ڈبل ہو گئی سب کچھ ہو گئے لیکن عوام کو اس میں بینیفٹ کیا ہے وہ طرح ہمارے ناظرین کو اس سے گئے عوام کو یہ ہے کہ پہلے اوپی ڈی بارہ بجے باند ہو جاتی ہے ایک بجے باند ہو جاتی ہے یہ 24 آور اوپی ڈی ہوگی پروفیسرز دوسرے ڈاکٹر ہر وقت موجود ہوں گے اور دوائیاں جو ہے 24 گھنٹے مفت ملیں گی اور یہ امیجیٹ فیصلہ بورڈ کر سکے گا اب سیکٹری ہیلتھ کی یا لاہور سے کسی اپروول کی ضرورت نہیں ہوگی یہ لوکل بورڈ کا منجمنٹ ہوگی اس میں صرف پرابلم جنہیں پیش آ رہی ہے ان لوگوں کو شک ہے کہ شاید پرموشن جو ہوگا یہ تین سال کی پرفارمنس اور بورڈ فیصلہ کرے گا یہ ایک پوائنٹ ہے جس کے خلاف وہ آواز اٹھا رہے ہیں کہ کارکردگی کی بنیاد پر اپنے لئے آواز اٹھا رہے ہیں کارکردگی کی بیس پر پرموشن ہوگا باقی عوام کے لئے 24 گھنٹے اگر ایک بجے دوائیاں ملتی تب 24 گھنٹے ملے گی اور سارے بورڈ جو ہے ان کے پیمٹس کے پرچیز کے سارے ڈسینز جو ہیں وہ امیجیٹلی بورڈ لے گا بورڈ ویری پاورفل ہوگا آگے جو سیکٹری ہیلتھ کے جو معاملات ہیں یا لاور سے جو اپروول ہوتی تھیں وہ اب ختم ہو جائیں گی تو یہ آپ دعا کریں انشاءاللہ یہ آگے چل کر جب یہ امپلیمنٹ ہونا ہے امٹی ایک تو ہر ظلہ یہ کہے گا کہ مارے آسپیٹلوں کا امٹی ایک موڈل بننے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ چودری انسر جو ہے وہ اس وقت موجود ہے معاملہ خصوصی اور معاملہ خصوصی کی دعوت پر آج جو گورنر پنجاب تشریف لائے آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو یہ ہے کہ بڑا آپ کا شکریہ کہ آپ آج تشریف لائے ہمارا کیونکہ گاؤں ماشی کھوکھر جو ہے اس کی تقریباً بیس ہزار بادی ہے اور یہاں پہ ایک تو شہر کے قریب تنین ہے اور بادی تنی تیزی سے بڑھ رہی ہے کیونکہ شہروں سے لوگ یہاں پہ شفٹ ہو رہے ہیں تو یہ ہمارا بہت ایک پرانا مسئلہ ہے سیورج کا کیونکہ پورے گاؤں کا جو پانی ہے اس کا کوئی نکاسی نہیں ہے تو آج گورنر صاحب نے آکے تو پہلا جو ہمارا کام ہے وہ یہ کیا ہے کہ سیورج کے لئے انہوں نے آج ہمیں ہیلپ آؤڈ کیا ہے اور ایشئے ڈولمنٹ بینک کے ذریعے سے ہمارا اس میں انشاءاللہ ہمارا پی سی ون جو ہے منظور ہو چکا ہے اس پہ ابھی انشاءاللہ ہم کام کرنے لگے ہیں اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ جو لڑکیاں اور لڑکے ہیں ان کا ہائی سکول ہے اس کو ہم ہائیٹس کینڈری سکول میں انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں گورنر صاحب نے کہا ہے کہ اس کو بھی انشاءاللہ وہ ہیلپ آؤڈ کریں گے تیسرا صاحب پینے کا جو پانی ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ بماریاں پانی کی وجہ سے بماری ہیں اور لوگ جلدی بوڑے ہو جاتے ہیں پانی خالص نہ ملنے کی وجہ سے تو گورنر صاحب کہا کہ گئے ہیں اور یہ ہمارا آبے پاک تھارٹی جو پنجاب کیا ہے میں اس کا کیونکہ میمبر بھی ہوں تو ہمارا اوورال گورنر صاحب کا یہ وین ہے کہ پنجاب کو ہم نے اگلے دو سالوں میں پورے پنجاب کو پینے کا جو ساپ پانی ہے وہ مہیا کرنا ہے تو یہ تین چیر ایسی چیزیں سی جن کے لیے میں نے گورنر صاحب کو پرسنلی گزارش کی اور وہ میری ریکویسٹ پہ آج ماشی کو کر تشریف لائے اور انہوں نے آج ماشی کو کر میں آکے تو ان چیزوں کے لیے ہمیں جو ہے نا وہ پایا تک میل تک پنچانے کا وعدہ کی گورنر صاحب نے تو آپ کی بات پر لبیک ہے تو وہ تشریف لائے آپ کے جتنے مطالبات تھے وہ بھی مان لی ہے اور آپ کی بڑی شارٹ کال پہ شارٹ ٹائم پہ لوگ اتنی بڑی تعداد میں جو ایک جلسے کی صورت اختیار کر گیا تو آپ اپنی حلکے کی عوام کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے میں بڑا اپنے حلکے کا مشکور ہوں اور اپنے سارے ساتھیوں کا مشکور ہوں جو اس وقت میرے پاس آس پاس کھڑے ہیں جنہوں نے اس کے لیے میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں تو آج ہی آیا ہوں یہ سارے کا سارا جو انتظام ہے یہ ہمارے گاؤں کے جو لڑکے ہیں جو لالا گروپ ہے اس نے شفقت ہے جانگیر باقی جترے بھی ہمارے گفار ہیں میں کس کس کا نام لوں سارے ہمارے وہ دوست ینگ جنہوں نے آکے مجھے کوئی اس میں خود تو کچھ نہیں کرنا پڑا میں تو آج بالکل ریڈی میٹ چیز پر آگے بیٹھ گیا ہوں یہ سارے کا سارا جو کیا ہے یہ ہمارے ینگ جنریشن نے کیا ہے میرے ساتھیوں نے کیا ہے اور میری ہمیشہ کوشش ہے بھی اور رہے گی کہ اپنے علکے کے لیے کیونکہ میں گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوں تو میں آپ کی وساطت سے یہ اپنے پورے علکے کے عوام کو یہ میں انوائٹ بھی کروں گا کہ اگر کسی کو کوئی بھی اپنا ذاتی مسئلہ ہو اگر کسی کی کوئی بماری کا مسئلہ ہے کسی ایڈیوکیشن کا مسئلہ ہے کسی کی جاب کا مسئلہ ہے تو وہ میرے پاس آئے انشاءاللہ میں اب اپنے اس ڈیرے پہ ویکلی آوں گا میرے پاس جو شکایات ہیں وہ لے کے آئیں لوکل انتظامیاں بھی آج آپ نے دیکھا ہے ڈی سی یہاں پہ مجود تھا ڈی پیو جو مجود تھا ساری ایڈمنسٹریشن تھی تو انشاءاللہ آج پتا چل گیا کہ ماتشی کو کھر گاؤں بھی ہے اور اس کا بھی کسی جگہ کوئی اوپر ہے تلق واسطہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج گورنر صاحب کے آنے سے ہمارے ففٹی پرسنل مسائل تو ویسے ہی انشاءاللہ حال ہو جائیں گے تو اپنے علکے کے لیے میں انشاءاللہ جو بھی علکے کی بہتری کے لیے ہے انشاءاللہ کام کرتا روں گا اس سے ہٹ کے کہ ہمارا کیا اپنا الیکشن کیا ہے بلکہ بلوچستان اور اسلام آباد میں جو ٹیلی میڈیسن ہم نے بنائی ہے جس میں سولہ لاکھ لوگوں کی کالز آئی ہیں اور چوبیس گھنٹے وہاں پہ جو سپیشلیسٹ جن سے ٹائم لینا بڑا مشکل ہوتا ہے چوبیس گھنٹے وہ آن کال ہوتے ہیں اور لوگوں کو مشروع دیتے ہیں جو کہ دس دس دار فیس لے کے بھی ٹائم نہیں ملتا تو فری آف کاسٹ یہ میں کیوں کہ پورے پنجاب کو میں سپروائز کر رہا ہوں اور ہم نے کووڈ کے دران کرونا کے دران اس پہ بہت کام کی ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھی کام کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اپنے عوام کی جو میکسیمم ہم خدمت کر سکے وہ کریں جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت موجود تھے معاملے خصوصی گورنر پنجاب چودری انسائے فاروق اور انہوں نے آج کے گورنر پنجاب کے دورے کو کامیاب دورہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہمارے تمام مطالبات تسلیم کر لیے ہیں اور انہوں نے اپنے حلقے کی عوام کے لیے اپنے دروازے گورنر ہوس ہو وہ چاہے اپنا ڈیرہ ہو وہ کھول دیے ہیں کہ جو جس کو مسئلہ درپیش ہے وہ میرے ساتھ ملاقات کرے میرے پاس آئے میں چوبیس گھنٹے ان کے مسائل کے حل کے لیے اپنے تمام تر مسائل کو بروے کار لاکر جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہوں اور مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ بہت سارے 50% مسائل ہمارے حل ہو گئے ہیں تو 50% مسائل جو رہ گئے ہیں وہ آپ کی دستک دینے پہ آوائرنس دینے پہ اگاہی دینے پہ اور یاد دیانی کروانے پر وہ بھی حل ہو جائیں گے انشاءاللہ اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں تفسروں اور تصویوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednp.tv وزٹ کیجئے مجھے اپنی کیمرہ میں عثمان علی کے ساتھ دیجئے اجازت دیکھتے ہیں اللہ حافظ مجھے اپنی کیمرہ میں مجھے اپنی کیمرہ میں مجھے اپنی کیمرہ میں